بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت معزز خواتینوں حضرات صحافی برادری کے بہت محترم بھائیوں بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ آج میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کے سلسلے میں میری ہیرنگ تھی وہ کچھ لمبی چلی اس کے بعد وہاں پر مجھے میڈیا ٹاک بھی کرنی پڑی اور وہ کافی لمبی میڈیا ٹاک ہو گئی کیونکہ بہت سارے ایشوز اس میں اکٹھے تھے تو مجھے نہ تیاری کا موقع مل سکا آپ جیسے لرنڈ حضرات کے سامنے بات کرنے کیلئے بھی تیاری کی ضرورت تو ہے اور کیونکہ مجھے رات کو جب میں اسلام آباد آ رہی تھی تو مجھے راستے میں جب میں اسلام آباد پہنچی تو میاں صاحب کا فون آیا کہ آج پی ایف یو جے کا یہاں پر ہے فانکشن تو اس میں مجھے جانا ہے مجھے انہوں نے تاقید کی تو مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا اس لئے میری جو آج کی دورا سکیجول ہے وہ پہلے ہی میں کر چکی اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کو اپنی کمٹمنٹ دے دوں تو مجھے اس پہ بعد میں واپس نہ جانا پڑے یا ٹائم جو ہے وہ تبدیل نہ کرنا پڑی اس لئے میں جلدی چلی جاؤں گی اس کے لئے آپ سے پیش کی معذرت میرے لئے میاں صاحب کے حکم کے علاوہ پی ایف یو جے میں آج بات کرنے کا موقع میرے لئے بڑی آنر کی بات ہے میں آپ سب کا دل سے چاہے آپ میرے مخالف ہوں یا آپ میرے حق کی بات کرتے ہوں ہمارے حق کی بات کرتے ہوں یا ہمارے مخالف ہوں ہر ایک کے پولیٹیکل ویوز بھی ہوتے ہیں پولیٹیکل لیننگز ہوتی ہیں تو اس میں جائے بغیر میں آپ لوگوں کی بہت دل سے مطرف ہوں اعترام کرتی ہوں آپ لوگ میرے ہیروز ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاستدان جب سٹرگل کرتا ہے سزائیں جھیلتا ہے مقدمات میں پیش ہوتا ہے کوئی تحریک چلاتا ہے تو اس میں ایک انصر ظاہر ہے ووٹ کا بھی ہوتا ہے آپ نے اپنے ووٹر کے پاس واپس جانا ہوتا ہے آپ کی ایک constituency ہوتی ہے جس سے آپ کو واوا بھی ملتی ہے تنکیر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے اس میں ایک وہ والا element بھی ہوتا ہے لیکن آپ لوگ حق اور سچ کی ترسیل کے لیے جس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ریپورٹنگ کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے کلم کو جو ہے وہ آپ وہ اس کی ایک جنبش سے آپ قوم کی تقدیر بدلنے کی آپ کی طاقت ہے تو یقین مانیں کہ میں آپ سب کو چاہے وہ میرا مخالف ہو میں آپ سب کو اپنا ہیرو مانتی اور نہ صرف ہیرو مانتی ہوں بلکہ میں آپ سب کو شوق سے سنتی ہوں دیکھتی ہوں پڑتی ہوں اور آپ سب سے سیکھتی بھی ہوں آپ سب کے آرٹیکلز پڑتی ہوں خبریں پڑتی ہوں اس سے سیکھتی بھی ہوں ہم سب سیکھتے ہیں اور یہاں پر مجھے آج وہ یاد آرہا ہے عیوب خان صاحب کے میرا خیال ہے انہی کے دور میں ایک بڑے جیت صحافی ہیں مسعود خان صاحب آپ کے سینئر ترین ساتھی ہیں انہوں نے عیوب خان کے دور میں جب پابندیاں ڈکٹیٹرشپ میں کیا پابندیاں ہوتی ہیں وہ مجھے ابھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے جو ایک جو اس کو کہتے ہیں نا رائٹرز گلڈ انہوں نے ایک لفظ تھا اس کو انہوں نے آخر میں گلڈ کا ڈی بدل کے ٹی لکھ دیا رائٹرز گلڈ بنا دیا اور اس ایک فریز کے اندر ایک الپیٹ کی تبدیلی سے انہوں نے پوری حالات اور واقعات کی داستان بیان کر دی تو آپ کے ایک ایک جملے میں نہیں آپ کے ایک ایک لفظ میں نہیں آپ کے ایک ایک حرف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ملک اور قوم کی تقدیر بھی بدل سکتی ملک اور قوم کا راستہ بھی بدل سکتا اور آج جب میں ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے خطاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ایک بچہ گود میں اٹھائے میرے سامنے آئیں اور چند جو صحافی حضرات تھے انہوں نے مجھے بتایا یہ بیٹھی ہیں وہ خاتون جن کے گود میں یہ ریڈ سویٹر والا بچہ ہے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا دو ہزار اٹھارہ میں صحافی تھا کیا نام تھا آپ کے بیٹے کا مدسر محمود صاحب اور وہ نارو اچھا اور وہ کاغان اور ناران سے اقواہ ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں اقواہ ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جالی تھا تو اس سچ کہنے کی پاداش میں وہ اقواہ ہوئے اور ان کی گود میں ان کا بیٹا ہے یعنی کہ یہ یہ ماں ہے اس صحافی بھائی کی اور یہ اس کا بیٹا ہے تو مجھے وہیں پر یہ احساس ہو گیا کہ ایک ملک اتنا ہی آزاد ہوتا ہے جتنی اس کی صحافت آزاد ہوتی ہے اگر آپ کو کسی ملک کی کسی ملک کو آپ چھوڑیں اگر آپ نے اپنے پاکستان ہم بہت زور و شور سے اور بہت پیشن کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں کیا واقعی اپنے دلوں میں اگر ہم جھانکے دیکھیں تو ہم ایک آزاد ملک ہیں ہم اتنے ہی آزاد ہیں جتنا ہمارا پریس آزاد ہے اور آج ہم بات کرنا جو چارٹر تھا وہ لیجسلیشن ریگیلیشن اور وی فورڈ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب تو بات کی باتیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ جس پانچ سال سے ہم سن سن کر کان پک گئے ہیں ہمیں مثالیں کیا دی جاتی ہیں اتنی اتنی اونچی اور اتنی اتنی مقدس مثالیں ہمیں دی جاتی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں ہمیں دی جاتی تھی ریاست مدینہ کی مثالیں ہمیں دی جاتی تھی اور حضرت عمر فاروق تو صرف مسلمانوں کے نہیں پوری دنیا میں آج نون مسلمز بھی جس طرح سے ان کو مانتے ہیں جس طرح سے ان کے انصاف کی مثالیں دیتے ہیں تو میں وہ ہر انسان کے ہر سوالی کے سوالات کا جواب دیتے تھے آج جب یہاں سوال پوچھا جاتا ہے یا سچ بیان کیا جاتا ہے یا حقائق بیان کیا جاتے ہیں تو حامر میر کو گولیاں لگتی آج جب یہاں سچ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حامر میر کا پروگرام بند کر کے حامر میر کو نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے آج جب حق اور سچ لکھنے کی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اب سار عالم پر دن دہارے براڈ ڈی لائٹ میں گولیاں چلتی ہیں یہاں پر سوال کرنے پر صرف سوال کرنے پر کوئی فیصلہ سادر نہیں کر رہا سوال کرنے پر مطی اللہ جان جیسے جید صحافی کو دن دہارے ویگو ڈالے اٹھا کے لے جاتے ہیں کئی لوگ جان سے جاتے ہیں بال مونچیں اڑا کر ان کو موٹر وے پہ مار کے پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح مجھے میرا لنک بہت اسٹیبلش کرنے کی کوشش کیے میرا بھائی سامنے کھڑا ہے اسٹور پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ جب میرا اسٹور سے رابطہ ہوا اور اسٹور کو میں نے دیکھا اور ملی وہ تب تھا جب اسٹور کے گھر میں کوئی وی لوگ کرنے پر یا کوئی سچ بات کرنے پر ان کو گھر میں خسکے لوگوں نے مارا اور مجھے یہ خبر ملی تو ہم پی ڈی ایم کے اجلاس سے اٹھ کے شہباز شریف صاحب مولانا فضل ورحمان صاحب اور ہم سب ہم ان کے دھر گئے اور ان کو دیکھا ان کے بازو جو ہے وہ سوجے ہوئے تھے ان کی شاید ہڈیاں بھی فریکچرڈ تھیں اور یہ کمزور سے نہیر سے ہیں لیکن ان کے بازو اس وقت اتنے مسکلر لگ رہے تھے کیونکہ مار مار کے ان کے بازو جو ہے وہ اس طرح سے سویلنگ ہوئی بھی تھی پورے تب میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا بھی پہلی مرتبہ میرا ان سے رابطہ اس دن ہوا اور جب صحافی اغواہ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے سیف سٹی ہے کیمراز ہیں پوری جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں جب صحافی اغواہ ہو جاتے ہیں تو جو حکمران ہے وہ پلہ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا مجھے تو علمی نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ناک کے نیچے صحافی اغواہ ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ان پر گولیاں چل رہی ہیں وہ نوکریوں سے برخواست کیے جا رہے ہیں اور حکمران اتنا کیا میں لفظ استعمال کروں بے حص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کیمراز بھی کام نہیں کرتے سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز لگے میں سب کیمراز کام نہیں کرتے اچانک سب کیمراز کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے اور سب کیمراز جو ہیں وہ وہ نون فنکشنل ہو جاتے ہیں تو میں جہاں پر دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ملک کو جادو ٹونے سے جنتر منتر سے چلایا جاتا ہے بلکہ اداروں کی عزت اداروں کے عبقار کا راہ گلاپنے والے لوگ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں اداروں کی عزت اداروں کا اس ادارے کی چند تقریریوں کو ایک شخص نے جو کہ اپنے جسم پر بیٹھتا تھا اور فلان کا نام فلان حرف سے شروع ہوتا ہے فلان کا نام فلان حرف سے شروع ہوتا ہے آج نتیہ گلی میں جانا ہے کیونکہ عوام کے بیچ میں ہی نہیں رہنا بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے گلے کٹتے وہاں نہیں جانا کیونکہ لاشوں کے پاس نہیں بیٹھنا منع کیا گیا ہے اور دی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ روکی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ٹائم فریم جو ہے جو جنات نے دیا ہے یا جو کیا کہتے ہیں ان کو جو موکل موکلوں نے دیا ہے اس سے میچ نہیں کرتا تو جب جنتر منتر سے ملک کی بائیس کروڑ کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آسمہ شرازی وہ بیٹھی ہیں میری بہن جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی کتائے نظر اس سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے وہ صحافی ہیں کتائے نظر اس بات سے جب انہوں نے میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا میں کیوں کسی خاتون کا خامخواہ نام لوں میں تو اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں ہے وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اتقاد رکھتا ہے اور اسی پر بائیس کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے تو اس قدر ان کی قدار کشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنا تو جہاں پر جس ملک کا یہ حال ہو اس ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے ہم تو تنظلی کے سفر کو روز دیکھتے ہیں صبح اٹھکے کہ آج پاکستان کن گہرائیوں میں جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے تو میں جو سچ بولے وہ نوکری سے جائے اور بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مردہ ضمیر جب تک ہے تب تک شاباش اس کو تھپک تھپک کے سولاتے ہیں کہ مردہ ضمیر ہے کیونکہ سازش میں حصہ دار ہے یا پھر اگر سازش میں ڈریکٹلی حصہ دار نہیں ہے تو ڈرتا ہے تو مردہ ضمیر ہے اس کو تھپک تھپک کے سویا رہنے تو اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے تو اس شخص کو بھی اور اس کے ضمیر کو مارنے کی لئے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے یہ ہے وہ پاکستان جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں تو میں سیاسردان کربانیاں دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں میں سمجھتی ہوں اس بات کو دی بھی ہیں اور سیلف لیس ہو کے دی ہیں اس ملک کو ایک ڈریکشن دینے کیلئے لیکن اگر نواز شریف کو پابندے سلاسل کیا گیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ یہ نہ کہنا زیادتی ہوگی کہ میر شکیل و رحمان صاحب کو بھی نیب کی سلاکھوں کے پیچھے بند کیا گیا اگر شاہد خاکان عباسی صاحب سعاد رفیق صاحب احسن اقبال صاحب رانہ سناؤلہ صاحب اگر انہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں جھوٹے مقدمات برداشت کی ہیں تو اب سار آلم نے بھی گولیاں کھائی ہیں اگر مریم نواز کسی سٹرگل میں جیل گئی ہے تو کدھر بیٹھے ہوئے حامد میر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے تو حامد میر صاحب نے بھی ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ تو سیدھی گولیاں چھے کے ساتھ جو کہ شاید ابھی بھی موجود ہے ان کے جسم میں آج بھی ان کا پروگرام بند ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ایک دفعہ میرا انٹرویو کرنے آئے ہمارا تیہ ہو گیا اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں مجھے آپ کا انٹرویو نہ کرنے کی اجازت ملی ہے نہ چلانے کی اجازت ملی ہے اور ایک دفعہ ندیم ملک صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے تو ندیم ملک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے انٹرویو کی تشہیر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے انٹرویو کا پرو مو چلا دیا تو شاید انٹرویو نہ چلے تو میں اچانک آٹھ بجے لائیو انٹرویو تو کروں گا تو وہ لائیو انٹرویو لائیو کرنے کے باوجود صرف دس منٹ چلا اور انہوں نے سوال پوچھتے پوچھتے سوال روک دیا اور انہوں نے کہا بی 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 بس دس منٹ چل گیا اس سے زیادہ ہمارا انٹرویو نہیں چل سکتا واقعی کام سوشل میڈیا پہ چلا دے گیا تو میں دیکھیں عرفان صدیقی صاحب بھی اب تو خیر وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں لیکن جس طرح ان کو حق اور سچ کہنے کی باداش میں ہتھکڑیاں لگا کر وہ لے گئے اور جیل میں رکھا کیا اس طرح استادوں کا احترام کیا جاتا ہے کیا اس طرح ان لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے جو اپنے کلم سے ملکوں کی اور قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں اور صرف یہ کہ اس نالائکی اور نا اہلی سے اس تباہی سے صرف عوام کے عوام لاکھوں کروڑوں عوام بے روزگار نہیں ہوئی صحافی بھی بے روزگار ہوئے اگر عوام کے چولے اس مہنگائی سے اور اس لاقانونیت سے اس تباہی سے اس نالائکی سے نا اہلی سے بند ہوئے تو میں پرسنلی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جن کو نوکریوں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقی آ گئے تو جو کچھ عوام نے پولیٹیشنز نے برداشت کیا وہ صحافی حضرات نے بھی دیئے اور لیجسلیشن کی ہم اگر آج بات کریں تو ایک تو لیجسلیشن آج ہوئی ہے نیشنل سیمبلی میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی چوہتر سال میں اس قسم کی لیجسلیشن کسی نے دیکھی ہو اور جو لیجسلیٹرز جب ان کو لائے جا رہا ہے تو وہ ایسے سر ہانگتے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آیا نہیں ہوں مجھے لائے گیا ہے آج تو جہاں ایسی لیجسلیشن ہوتی ہو وہاں تو لیجسلیشن کا نام لینا بھی گناہ ہے اور آج میں اس فورم کے تھو پی اے فیوجے کی موجودگی میں میں یہ بات تمام اپوزیشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے پارلمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کو پارلمنٹ خود تبدیل کرتی ہے لیکن جب حکومتی پارلمنٹیرینز اس بات سے ابھی کہتا ہے نظر کہ یہ پارلمنٹ کس طرح بنی تھی اس بات پہ بھی ابھی آ جاتے ہیں لیکن جب حکومتی ارکان خود یہ بات کہتے ہوئے پارلمنٹ میں لائے جا رہے ہوں ہانکے جا رہے ہوں اور وہ یہ خود اپنی بات کا اطراف کریں کہ ہم آج آئے نہیں ہیں ہمیں لائے گیا ہے تو میں آج اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تمام اپوزیشن چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا وہ چھوٹی جماعتیں ہوں جتنی بھی اپوزیشن ہے سب کو اکٹھا ہو کر اس جالی لیجسلیشن کے خلاف کوٹ میں جانا چاہیے اور کوٹ جب آپ کو یہ کہے کہ لیجسلیشن کو لیجسلیٹرز ہی بدل سکتے ہیں تو وہ تو لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے جب لیجسلیٹرز اس کو بدلتے ہیں جو تھونس سے دھاندلی سے بیس تاریخ سے پہلے پہلے جو لیجسلیشن کروائی گئی ہو اس لیجسلیشن کو آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتی یا قوم نہیں جانتی کیونکہ جنرل فیض صاحب نے بیس تاریخ کو ایکزٹ کر جانا ہے جگہ چھوڑ جانی ہے اس لیے جو لیجسلیشن کرنی ہے جو خرابی کرنی ہے جو تباہی کرنی ہے جو بربادی کرنی ہے جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے وہ ان کے جانے سے پہلے کی جائے تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں سب کے سامنے کسی خوف کے بغیر میں سامنے کھڑیوں کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ آج جنرل فیض نے اپنی چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے اور گناہ کا اضافہ کر لیا ہے اور آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ جس کے دو ہزار تھے اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں میرا کچھ کریں اس کے بیس ہزار کر دیے کوئی جیتنے والے کے چالیس ہزار ووٹ تھے اس کا ایک زیرو کینسل کر کے اس کے چار ہزار کر دیے جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر ایم این ایس کی ایم پی ایس کی جب حکومتی رکن میں ارکان کی بات کر رہی ہوں جب وہ اس طرح سے آئیں گے ان سے آپ کیا لیجسلیٹرز کی توقع رکھیں گے وہ تو پھر وہی والی لیجسلیٹرز کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی وہی والی لیجسلیٹرز کریں گے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گی وہی والی لیجسلیٹرز کریں گے جو جتنے بھی سازشی ہیں ان کو پروٹیکشن دے وہ پی ایف یو جے کے لیے صحافیوں کے لیے قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی وہ تو وہی لیجسلیشن کرے گی جس میں اس کی اپنی جو بقا ہے یا اپنا جو بچاؤ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرے گی جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی اتنی بری ہے کہ پتہ ہے نوشتہی دیوار ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا پتہ ہے کہ ہار رہے ہیں سٹنگ ایم این ایز منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کس مو سے عوام میں جائیں گے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ڈونڈ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ای وی ایم ہوگی اور ووٹنگ ہوگی میرے مجھے سمندر پار پاکستانیوں کا بہت اطرام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں محنت سے کما کے ملک میں پیسے واپس پھیجتے ہیں ملک کی جو ایکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے وہ لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ ووٹ کا حق لینے سے پہلے بائیس کروڑ پاکستانیوں کے حالات دیکھنے پاکستان میں آگے ہیں اور جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کیلئے کی جاتی ہو اپوننٹس کو سبق سکھانے کیلئے کی جاتی ہو سچ بولنے والے ججز کو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز کو سزا دینے کیلئے لیجسلیشن کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں وہاں میں اگر اس وقت آپ کا ساتھ دینا بھی چاہوں تو میں کیا ساتھ دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوام کو جواب دے ہوتے ہیں تو وہ لیجسلیشن بھی عوامی مفاد کو قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں جو بکشیش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے قومی مفاد میں نہیں کرتے وہ اپنے لانے والوں کے مفاد اور بچاؤ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں اب آپ یہ تازہ مثال لے لیں کیونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے اس لیے چلیں اسی کی بہت ریلیونٹ مثال ہے کہ اس نالائق نا اہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اپنی نا اہلی کو چھپانے کے لیے اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی میں نے اپنی 48 ایئرز کی زندگی میں اور جو تاریخ ابھی میں نے پڑھی ہے پاکستان کی جو 70 سال کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ یا شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ازائر رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جارہا اس میں ڈیویلپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے تو ایسی یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ ایسی جو ہتھکنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی اور وہ حکومت جس کا ایک ایک دن عوام پر بھاری پڑھا ہے پھر اس کو اپنے بچاؤں کیلئے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس حکومت میں عوام کی خدمت کی ہوتی روٹی سستی کی ہوتی آٹا سستا کیا ہوتا بجلی سستی کی ہوتی گیس سستی کی ہوتی یا چلے وہ نہ کیا ہوتا کچھ آئین اور قانون نام کی چیز اس ملک میں کہیں نظر آ رہی ہوتی عوام کا درد نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی جو ایک وہ کہتے ہیں کہ عوام کا دکھ تکلیف درج و حکمران کے سینے میں ہونا چاہئے وہ کہیں نظر آ رہا ہوتا تو پھر اس کو یہ قدغنیں لگانے کی ضرورت نہ پڑتی صحافیوں کی اور باقی لوگوں کی کردار کشی کی ضرورت نہ پڑتی ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی ان کے نوکریوں سے نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی بھئی اگر اتنے ہی سچے ہو اتنی اچھی کار کر دیئے تو چلنے دو نا سچ کو چلنے دو ٹی وی پر کیوں روکتے ہو میں اس وقت اپنی حکومت کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتی بلکل بھی یہاں پر حکومت کی بات میری حکومت کی بات نہیں ہو رہی لیکن کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب پاناما کیس چلا تو آپ لوگ میں خود نہیں فگر گنواتی آپ کائنلی فگر گنوا دیں کتنے ٹاک شوز ہوئے پاناما کی اوپر ذرا کائنلی گنوا دیں سینکڑوں نہیں چار ہزار ٹاک شوز ہوئے اور یہ میں نے پتا ہے کہ کیسے انہوں نے کہا ہم نے چار ہزار شوز کی ہیں ہمیں تو کبھی پی ایم ایل این کی حکومت نے کچھ نہیں کہا تو جس طرح آج یہ اب آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جاری ہوں جس طرح آج ججز کو دھونس اور دھاندلی سے ان کو دبا کر ان کو بلیک میل کر کے ابھی ابھی یہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس ہے ساکیب نصار صاحب ان کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ آیا ابھی ابھی ان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے گلگت بلتستان کی جو چیف جج ہیں انہوں نے دی ہے تو جنہوں نے ساکیب نصار کو پریشرائز کیا جنہوں نے شوقت عزیز صدیقی صاحب کو گھر جا کے ایک طرح سے دھمکی دینے کی کوشش کی اور جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی پولیٹیکل منوورنگ کرنے کی کوشش کی جنہوں نے وہ ارشد ملک صاحب مرہوم کو جو جج تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی جنہوں نے ان کو ان کی کوئی پرانی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی آج لوگوں کو پتا ہے کہ ارشد ملک کون ہے لوگوں کو پتا ہے کہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کون ہے لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ایکس چیف جسٹس جو ہیں ساکیب نصار صاحب وہ کون ہے لیکن جو ہاتھ ان کی دوریاں کھینچ رہے تھے دوریاں ہلا رہے تھے کیا اس کا بھی کوئی نام لیتا ہے کیا وہ کسی کو نظر آتے نہیں آتے تو اب پاکستانی قوم کو ہر ادارے کو یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ نہ پریشر کو ماننا ہے نہ بلیک میلنگ کو ماننا ہے کیونکہ وہ آپ کے چیرے داغ دار کر کے وہ خود سات پردوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں اور ان پہ بات کرو تو آپ پہ توہین لگتی ہے ان پہ بات کرو تو آپ غدار ٹھہرتے ہیں آج آپ بلوچستان کی بات کریں جو ہمارا ملک ایک جسم ہے وہ ایک جسم کا ٹکرہ ہے حامد میر صاحب بات کرتے ہوں آپ یہ ایک حقین کریں میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے مجھے اس بقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بینر فلائ کر رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کچھ لکھا ہوا تھا جسٹس فور بلوچستان تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بینر کے پیچھے کیا کہانی ہے یا اس کو کس سے جوڑا جا رہا تھا میں نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا میں جانتی ہوں میں ان دو بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا ہم وہ دو بہنیں تھی شاید ایک اٹھارہ سال کی تھی ایک انیس سال کی تھی اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں ان کے گلے کٹے اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندہ دے سکے میں نے خود دیکھا اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے جو بلوچستان کی حق کی بات کرے اس کو آپ غدار قرار دیتے آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگینڈا ہے اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ میں ہر چیز کا الزام برداشت کر سکتی ہوں میں نے اپنے اوپر چوری کا الزام برداشت کیا میں نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام برداشت کیا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی لیکن مجھ جیسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی یا تھوڑا بہت شاید نواز شریف صاحب سے ڈرتی ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتی مجھے وہ ٹویٹ ڈلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگانڈا ہے تو آپ نے انڈیا کو وہ پروپیگانڈا کرنے کا موقع کیوں دیا کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا کہ بلوچستان کی آواز کو انڈیا کی آواز کہا جائے اور جب آج ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں حامد میر صاحب غدار ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کس طرح ٹھیک ہوگا کس طرح آگے بڑھے گا یہ دے دیں مجھے پلیز اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ کیا یہ پکلنے کہ کیا جب حق اور سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی جتنے بھی صحافی نوکریوں سے گئے ان کے شوز بند ہوئے ان کو گولیاں ماری گئیں ان کو طاقت کے نشے میں ان کو مارا گیا ان کو گھروں سے اگواہ کیا گیا تو کیا آج کون سا ایسا ایسی حقیقت ہے کون سا ایسا سچ ہے جو آج پورا پاکستان نہیں جانتا کیا حق کو روک سکے آپ کیا پروگرام بن کرنے سے آپ سچ کو روک سکے آج جو بات آپ چھپانا چاہتے تھے جو باتیں آپ چھپانا چاہتے تھے پورا پاکستان ان باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے ایک وہ شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈریکٹلی سیاست سے جو صرف یہ کرتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے پانچ بجے فجر کی نماز پڑھ کے سوکھی روٹی کھا کر نکلتا ہے اور اپنا ٹھیلا لگاتا ہے کسی جگہ پر اور رات کو تھک ہار کے جا کے سو جاتا ہے آج وہ شخص بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی اصل مسائل کیا ہیں اور اس ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے تو کیا آپ میڈیا کو دبا کر اپوننٹس کی آواز کو دبا کر اپوزیشن کی آواز کو دبا کر جیلوں میں ڈال کر کیا آپ حق کو روک پائے سچ کو روک پائے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلہ گھونتے تو آپ پاکستان کا گلہ گھونتے اور جتنی پابندیاں ڈکٹیٹر شپ تو الگ بات ہے ڈکٹیٹر شپ میں تو خیر بات کی کچھ اور ہوتی ہے لیکن ڈکٹیٹر شپ نہ ہوتے ہوئے جتنے برے وقت سے آج پاکستان گزر رہا ہے صحافیوں گزر رہے ہیں میڈیا گزر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹر شپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی اور اتنا ڈکٹیشن کبھی ٹی وی چینلز کو اینکرز کو صحافیوں کو آئی ہوں گی کہ فلان کا نام کیوں لی ہے ایک کرنل اور ایک بریگڈیر بیٹھ کے اگر آپ کے ٹی وی چینلز چلائیں گے آپ کی پارلیمنٹ کو چلائیں گے تو آپ کا مستقبل کیا ہے آپ کا اس سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر ایک بات چلی کہ مصبت رپورٹنگ کریں چند ماہ کے لیے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنے سارے صحافی برادری سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا مصبت رپورٹنگ کریں گے آپ آپ یہ کہیں گے کہ چینی جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے کلو نہیں ہے تیس روپے کلو ہے جس مرضی دکان سے جا کے لیے کیا یہ مصبت رپورٹنگ ہے یا یہ مصبت رپورٹنگ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج ایک سو اسی کے قریب پونٹ نہیں پہنچ گیا آج وہ ہی پانچ سال پہلے 97 پہ کھڑا ہے ڈالر کیا یہ مصبت رپورٹنگ ہے کیا آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے یا آپ یہ کہیں کہ جی پیٹرل ڈیزل بلکل مہنگا نہیں ہوا اور بہت سستا ہے اور وہ تیل کی دھاریں دیکھیں مفت مل رہی ہیں جائیں جا کے لے لیں یا آپ مصبت رپورٹنگ یہ کریں گے کہ پچاس لاکھ گھر جن کا وعدہ کیا گیا تھا یہ چابیاں پڑھی ہیں جس کا دل کرتا ہے پچاس لاکھ گھروں میں سے گھر کی چابی اٹھائے اور گھر میں داخل ہو جائے یا یہ مصبت رپورٹنگ ہے کہ ایک کروڑ نوکریاں جو دینی تھی ہیں آج آپ اپنے گھروں سے نکلیں آسما شرازی صاحبہ آپ کائندلی یہ رپورٹ کیجئے گا کہ ایک کروڑ نوکریاں کی برسات ہو رہی ہے تو اپنے گھر سے جب نکلیں تو چھتریاں لے کے نکلیں ورنہ نوکریاں سر پہ گریں گی تو مصبت رپورٹنگ تو پھر یہی ہے اور اس قسم کی جنہوں نے مصبت رپورٹنگ کی ہے اور میں ان کو کیا کہوں وہ آج خود بول پڑے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیئے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے بہت جھوٹ بولے ہم نے بہت قوم کا نقصان کر دیا میں آپ کا اتصاب کیا کروں یا قوم آپ کا اتصاب کیا کرے گی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے خود اپنا اتصاب کیا آپ نے خود اس بات کا احساس کیا کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے میں اب سب میڈیا کو ٹارگٹ نہیں کرتی ایک سیکشن آف میڈیا ہے جنہوں نے رات کو دن کہا اور دن کو رات کہا تو آج میں ان کے جب انٹرویو سنتی ہوں آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت سارے جملے جو میں ریوائن کر کے سنتی ہوں کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی دو سال پہلے یا سال پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا تو ریگلیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے میں تو میڈیا ریگلیشن میں بلکل یقین نہیں رکھتی میڈیا میں نے پہلے کہا کہ ایک ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے اب پریس اگر جھوٹ بولے گا بھی تو کتنا بول لے گا اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے اور پریس بری بتا رہا ہے تو کتنا جھوٹ بول لے گا بھئی جو بائیس کروڑ عوام ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں مہنگائی ہے جی پاکستان میں تو مہنگائی ہے ہی نہیں میڈیا جو بھی یہ کہے جتنا بھی کہے بائیس کروڑ عوام جب آتا خریدنے چینی خریدنے پیٹرل خریدنے ڈیزل خریدنے جاتے ہیں تو ان کو بھلا نہیں پتا کہ کیا پرائیسز ہیں اور مہنگائی کتنی آگے بڑھ گئی ہے اور پاکستان شاید وہ دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں صبح قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں یہ والی حکومت میں دوپہر کو اور ہوتی ہیں رات کو جب سونے لگو تو اور ہوتی ہیں اور جب اگلی صبح سو کے اٹھو تو قیمتیں اور بڑی ہوتی ہیں پہلا ملک ہے شاید پوری دنیا کے اندر جہاں پر مہینوں کے حساب سے نہیں ہفتوں کے حساب سے نہیں دنوں کے حساب سے نہیں گھنٹوں کے حساب سے مہنگائی ہوتی ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں آپ نے بڑا اچھا پینٹ کیا عمران خان کو بھی اور اس کی حکومت کو بھی آج آپ جب سڑکوں پہ مائکس لے کر جاتے ہو اور سرویز کرتے ہو انٹرویو کرتے ہو تو مجھے بہت سارے صحافی بھائیوں نے بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں بار بار میوٹ کرنا پڑتا ہے بار بار بیپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جس بھی انسان کے یا عوام کے آگے جب مائک کرو تو وہ پہلے گالی دیتا ہے اس کے بعد وہ عمران خان کا نام لیتا ہے تو کتنی مصبت ریپورٹنگ آپ کر لیں گے تو آسمہ شرازی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی صرف اور صرف آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں کوئی جنتن منتر نہیں ہوتا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو میں آخر میں جب انہوں نے یہ کہا کہ وے فورڈ میرے نظر میں وے فورڈ ایک ہی ہے اور وہ وے فورڈ یہ ہے کہ جب آئین شکن قانون شکن طاقتیں غلط کام کرنے والی ساری طاقتیں ایک پیچ پہ ہو سکتی ہیں تو جو حق کی بات کرنے والے ہیں جو آئین کی بات کرنے والے ہیں جو قانون کی بات کرنے والے جو شخصی آزادیوں کی بات کرنے والے وہ ایک پیچ پہ کیوں نہیں ہو سکتے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان اب خوف اور گولامی کی زنجیروں سے آزاد ہو رہا ہے گولیاں کھانے کے باوجود مارے کھانے کے باوجود جیل جانے کے باوجود کیا سیاستدان باز آگئے ہیں یا صحافی سچ کہنے سے باز آگئے ہیں میں بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں آپ بھی میرے سامنے بیٹھیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی صبح میں اپنی پیشی بھگت کی آئی ہوں آج میں پھر وہی بات کر رہی جو گولیاں کھا کے بیٹھے تھے وہ بھی یہی بیٹھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ پاکستان اب اس راستے پہ سچ کے اور حق کے راستے پہ چل نکلا ہے سچ کی آواز حق کی آواز دبانے سے نہیں دب رہی تو اس آواز کو اور دبانہ کیجئے اور مضبوط کیجئے حق اور سچ کی آواز میں اپنی آواز ملائیں اور جب پاکستان میں یہ آواز طاقت سے زیادہ تبانہ ہو گئی میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اس قسم کی محافل کا بھی جو انعقاد ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور نہ صرف آپ کو بلکہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حقوق ملیں گے تو اس کو جو گرتی ہوئی دیوار ہے اس کو بہت بیٹن جملہ ہے یہ بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس گرتی ہوئی خوف کی دیوار کو غلامی کی دیوار کو آپ سب کو ہم سب کو مل کے آخری دھکا لگانا ہے ٹھیک ہے نا باقی آپ نے جو بات کی میری کہ لانگ مارچ آپ کا ہے اور جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نواز شریف ساتھ کو اور میں عبادہ کرتی ہوں کہ مسلم نی نون کو اپنے ساتھ پائیں گے اور کل کو اگر مسلم نی نون انشاءاللہ